یوروپ میں یہ ایک محتوپورن بدلاو کا سنکیت تھا چرچ دوارہ پولٹیکل میٹرز میں کیے جا رہے ہستکشیپ کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے یوروپیہ راجنیتی چرچ کے ادھین کام کرتا آیا تھا پر ان نئے وچاروں کے اُبھرنے کے بعد چرچ اور پولٹیکس کے بیچ کا یہ تسل دشکوں تک جاری رہتا ہے اور پھر اسی بیچ 1850 اکیون میں آتے ہیں جورج جیکب ہولیوک جو ان پورے ایونٹس کو فائنل ٹچ دیتے ہیں انگلینڈ کے ہولیوک کو ایک سپیچ کے دوران چرچ سے سمبندھت مزاک کرنے پر چھ مہینے کے لیے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے جیل میں اپنے اکیلے سمائے کو انٹیلیجنٹلی یوز کرتے ہیں ویقتی اپنے تھوٹس لکھنے اور بولنے کے لیے سوتنتر کیوں نہیں ہے انہیں لگتا ہے چرچ ہماری آزادی چھین رہی ہے اور راجے کا چرچ کے ادھین کام کرنا انہیں رسٹرکشنز کی طرح پرتیت ہوتا ہے جیل سے نکلنے کے بعد 1851 میں ہولیوک پہلی بار سیکیولرزم کا کانسپٹ ویوستحط روپ سے دیتے ہیں